بسم اللہ الرحمن الرحیم پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی انتہائی جدید ترین ٹکنالوجی اور ہتھیاروں کے استعمال کے باوجود بھی بھارتی فوج کلکل بے پاس ہے اب بھارتی آرمی چیف خود لائن آف کنٹرول کے اگلے مرشوں کا دورہ کرنے پر مجبور ہو گئے تاکہ اصل صورتحال کا خود اندازہ لگا سکے کہ ان کے ساتھ وہ کیا رہا ہے جہانم واصل ہونے والے بھارتی فوجیوں کی بیویاں بددعائیں دے رہی ہیں اور دعائیاں دے رہی ہیں کہتے ہیں جے وہ کشمیر مانگ دے ہاں تے دے دو دوسری طرف آریان کو زمانت کیوں نہیں دی جاری مودی کیا کھیل کھیل رہا ہے گوری خان بیٹے کی محبت میں کیا کچھ کرنے پر مجبور ہے اور شارو خان کی جان چھٹنے کے بھی کوئی چانس ہے یا نہیں آریان کے خلاف مزید کیا ثبوت اور آڈیو ریکارڈنگز پیش کی گئی ہے اس پر بھی بات کروں گا لیکن آپ سے پہلے کی طرح ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے گا اور یہ گھنٹی کا نشان ج شارو خان کے حوالے سے بات کی جائے تو زمانت منسوقی کے بعد اب آریان خان کے وکیل نے ممبئی کے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا پر جو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جس مرضی کورٹ میں چلے جائیں ان کو ریلیف نہیں ملنا کیونکہ اس حوالے سے ایک درخواست بھارتی سپریم کورٹ میں بھی ہو گئی ہے وہاں پہ بھی کوئی خاص امید نہیں ہے کہ ان کی سنوائی ہو پر میں بتا دوں شارو خان کو ریلیف مل سکتا ہے اور یہ ریلیف کوئی عدالت نہیں مودی دے سکت ہے اور اس کے لئے شاید اب شارو خان کو نام بھی بدلنا پڑے گا اور مذہب بھی بدلنا پڑے گا ساتھی آر ایس ایس اور بی جے پی میں بقاعدہ شمولیت بھی اختیار کرنا پڑے گی گنگا اشنان کرنا ہوگا اور سنگیوں کے ساتھ کم کے مہلے میں جا کے پوجہ پارٹ کرنا پڑے گی وہ بھی بیوی بچوں سمیت کیونکہ جیسا میں نے کل بتایا تھا کہ بھارت میں انصاف صرف بی جے پی اور آر ایس ایس سے وابستہ ہندووں کو ہی مل سکتا ہے ویسے شارو خان کی بیوی گوری خان ایسے اگدامات کر رہی ہے جس سے ہندوکتہ کے پجاریوں کو ٹھنڈا کیا جاس گئے جیسے انہوں نے اپنے گھر کے ملازمین کو ہدایت دی ہے کہ ان کے بیٹے آریان خان کو زمانت نہ ملنے تک گھر میں کسی قسم کا کوئی میٹھا نہ بنائے آ جائے گوری خان نے خود بھی سات اکٹوبر کو نوراتری کے تہوار کے حقاظ کے بعد سے ہی کچھ بھی میٹھا کھانا چھوڑ دیا اور میرا وحشورہ ہے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا معاملہ شارو خان کے نام کا ہے اس کے مذہب کا ہے جو مودی اور ہندوکتہ کے پجاریوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا اب آپ دیکھیں ابھی بھی دو نمبر قسم کی دو نمبر کہانیاں بھارتی میڈیا بتا رہا ہے کہ جس کا نہ تو ثبوت ہے نہ جواز نہ شہادت آج بھی بھارتی میڈیا کی ریپورٹنگ مطابق ان سی بی حقام کا کہنا ہے کہ آریان کھان جب امریکہ اور دبائی میں تھے تو اس دوران میں بھی وہ منشیات استعمال کیا کرتے تھے پتہ نہیں آریان کو خود اپنے ہاتھوں سے کچھ ارس کے سگریٹ بنا بنا کر دیتے تھے یا پھر یہ خود منشیات آریان کھان کو سپلائی کرتے تھے کیونکہ اتنے وصوق سے تو پھر میڈیا انہیں آریان کھان کا سپلائیر یا ساتھی ہی بتا سکتا ہے اب بھارتی ایجنسی نارکوٹیکس کنٹرول بیورو کی جانب سے آریان اور اس کی نئی فلم میں آنے والے ساتھی اداکارہ کی واتس ایپ چیٹ بھی لیک کی گئی جس کے مطابقے دونوں منشیات سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں ابھی اس کا فرینزک ہونا باقی ہے بھارتی میڈیا نے اس کو لے کے شارو خان کے خلاف آسمان سر پر اٹھا لیا سوال یہ ہے کہ یہ چیٹ ٹھیک بھی ہو تو جو کچھ بھی کیا آریان نے کیا شارو خان کہاں سے بیچ میں آ گیا اس کے علاوہ ان سی بی کی جانب سے آریان خان کی منشیات فروغ کرنے والوں کے ساتھ باتچیت کی آڈیو بھی عدالت میں پیش کی گئی دیکھتے ہیں کہ آریان کے بکیل اس پر کیا موقف دیتے ہیں کہ واقعی جس سے آریان کی بات ہو رہی تھی وہ کچھ ڈرگ ڈیلر تھا بھی کہ نہیں یا یہ کس ریفرنس میں تھی سوال بنیادی پھر بھی وہی ہے کہ جس مقتار میں منشیات پکڑی گئی ہیں اس میں کسی کو بھی بھارتی قانون کے مطابق جیل کے اندر نہیں رکھا جا سکتا اول تو گرفتاری ہی ممکن نہیں ہے پھر آپ دیکھیں آریان کے پاس تو کچھ ملا نہیں پھر شک کی بنیاد پہ اس کو مسلسل آپ کیسے جیل میں رکھ سکتے ہیں اور ایک کے بعد ایک زمانہ جو کینسل کی جا رہی ہے اب تو اس میں کسی کو شک نہیں رہے گئے کیونکہ وہ خفیہ ہاتھ کارے فرمائے کیونکہ اریان تو ایک بہانہ ہے اصل نشانہ تو شاروک خان ہے اور ایک خفیہ ہاتھ موڈی کا ہی ہے اس لئے مجھے تو لگتا ہے یا تو اب شاروک خان بقاعدہ اندو مذہب نہ اختیار کر لیں خدا رکھاستہ یا پھر بھارت سے بھاگے گا ضرور دراصل موڈی نے بھارت کو بری طرح فساد ہی ہے اندر بھی باہر بھی پہلے اب یہ کلپ تو دیکھیں ہمارے روج نوجوان مرتے ہیں روج آج آپ پانچ مریں گے کل کو پھر دیکھیں گے نیوز پھر آپ جائیں گے نیوز بھالے سرکار تھوڑی کرتی ہے کچھ کرتی ہے دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے دو چار دن آج میڈیا والے آپ آگے بہاں پر بھی میڈیا والے آگے پھر تیہ دن کوئی نہیں پوچھتا بہاں پر اس وقت بھارت کے لئے علمیان یہ ہے کہ اس وقت وہ تین محاذوں پر فس چکا ہے اور یہ تینوں محاذ گرم ہو چکے ہیں ایک تو چائنہ کے ساتھ لڈاک کا محاذ پاکستان کے ساتھ اور ایک مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیر میں صورتحال تو اتنی کشیدہ ہو جائے کسی غیر کشمیری کو نہیں چھوڑا جا رہا بھارتی فوجی روز جہنم جا رہے ہیں یہاں تک کہ بھارتی آرمی جی کو کشمیر کا ہنگامی دورہ کرنا پڑ گیا مودی حکومت کی طرح سے کشمیر کی خود مختاری ختم کرنے کے بعد پونچ میں جاری ہے جھڑپ سب سے طویل اور بھارتی فوج کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوئی ہے اززاروں فوجی کمانڈوز ہیلیکاپٹرز اور ڈرونز میں استعمال بھی لانے کے باوجود بھارتی فوج اب تک کسی بھی عسکریت پسند کو مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکی بھارت کا جھوٹا میڈیا ان مجاہدین کی تعداد اگر پانچ سے دس بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ بھاری اتیاروں سے لیس ہے اور عالی تربیت یہ آفتہ ہے ساتھ یہ الزام لگا رہا ہے کہ انہیں پاکسانی کمانڈوز نے تربیت دی ہے تو بھارتی ٹی وی اینڈی ٹی وی کے مطابق یہ گروپ نہ صرف بھارتی فوج کو بھاری نقصان پچھا رہا ہے بلکہ ہزاروں فوجیوں کو چکمہ دے کر باستانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو پاکسان ملٹری یا کمانڈوز نے تربیت دی ہے انڈیپینڈنٹ اردو کے مطابق پاکسانی حکام نے پنچ کے حوالے سے کہا ہے کہ صورتحال کا ہم کارگل سے بوازہ نہیں کر سکتے کیونکہ کارگل میں دونوں جانب کی افواج آمنے سامنے تھی جبکہ وہاں پنچ لڑائی کشمیری ازادی پسند اور بھارتی افواج کے درمیان ہو رہی ہے تاہم پاکسانی سیکیورٹی زرائے نے تصدیق کی ہے کہ پنچ میں کشمیری حریت پسند اور بھارتی افواج کے مادر کے درمیان ستمبر کے دوسرے ہفتے سے سخت کشیدگی جا رہی ہے اور بھارتی فوج کے بیس کے قریب اہلکار جہنم باصل ہو چکے ہیں اور جو تنظیم بھارتی فوجوں کو جہنم باصل کر رہی ہے اسے پیپلز انٹی فاشس ٹرنٹ کا نام دیا جا رہا ہے پاکسان کی طرف کی عبادی کا بھی کہنا ہے کہ سرد کے پار دوسری طرف پنچ کے جنگلوں میں غیر معمولی حرکت دیکھی جا رہی ہے گیارہ اکتوبر کو یہ سلسلہ شروع ہوگا اس بات گولہ باری کے تبادلے میں چھ بھارتی فوجی ایک ہی جھڑکیں بمبرے گئے جبکہ مجاہدین کا بھی کوئی جہنی نقصان نہیں ہوا پھر تین دن کے بعد چودہ اکتوبر کو ایک اور جھڑپ میں پانچ وزید بھارتی فوجی جہنم باصل ہو گئے جس جگہ یہ جھڑپیں ہو رہی ہیں وہ چھ کلومیٹر پر پھیلاوا ایک گھنہ جنگل ہے جسے بھارتی فوج نے چاروں اطراف سے گیراوا ہے جبکہ کونچ کو جمہو سے جڑنے والی شارعہ کو بند کر رکھا ہے اب کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی ہلکاروں نے ان مجاہدین کو کھانا پچانے کے شبے میں کئی افراد کو گرفتار کر رکھا ہے مدی رد عمل کے طور پر وہی پرانے حربیں استعمال کر رہے ہیں کہ اس نے پورے بھارت کی مشینری کو وادی میں جھوک کے طاقت کے بلبوٹے کشمیریوں کی آواز دبانے کا کھیل شروع کیا ہوا ہے گزشتہ دس دن میں پندرہ سو زائد کشمیری جوانوں کو گرفتار دس سے زیادہ کو شہید کر دیا گیا اب یہ طاقت کے زور پہ انسانی مذہبی اور سیاسی حقوق پامال کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود الٹا بھارتی فوج شدید تینجن کا شکار ہے کہ اب موجودہ بگڑتے حالات کے ترحاظر میں مقبوضہ کشمیر میں بھی ان کو ایک اچھی خاصی تعداد میں فوجی وہاں پر رکھنے پڑیں گے جبکہ دوسری جانب لداخ اور عرون شاہل پردیش میں چائنہ ان کی خوب پٹائی کر رہا ہے پھر مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوجی الکاروں کو خودکشیوں کا نہ تھمنے ہونے والا سلسلہ جاری ہے سات اکتوبر کو ایک اہلکار نے ذہنی تناؤ کے باعث پندے سے گلے لگ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا سولہ اکتوبر کو اس سے ایک روز پہلے ایک فوجی الکار نے خود کو سرکاری رائیفل سے گولیاں مار کے خودکشی کر لی تھی ایسا ایک ہفتے کے دوران خودکشی کرنے والے بھارتی فوجی الکاروں کی تعداد اب چار ہو گئی ہے پھر ایسا لگتا ہے کہ موڈی کو بھارتی فوجیوں کی بھی پرواہ نہیں اور اس کے سر پر بس اقلعہ الیکشن سوار ہے چائنہ سے مار کھانے کے بعد کشمیروں بگڑتے حالات بھارت کو کرونا کا مرکز بنانے کے بعد موڈی اپنی ساکھ بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے چاہے اس کے لیے اس کو شارو خان کے بیٹے کو جیل کے اندر ہی ڈالنا پڑے یا پاکستان سے جنگ شروع کرنی پڑے دیکھتے ہیں اب یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے اس چینل کو دیکھئے گا سبسکرائب کرئے گا بیل آئیکن کو پریس کرئے گا اپنی رائے سے مطلع کرئے گا اللہ حافظ